اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے تحصے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آج ہم پارک میں آئے ہیں پارک میں آپ کو کچھ یادکار چیزیں دکھائیں گے دوستو آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم پارک کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ پارک کا ریو چیک کریں پارک کا مین گیٹ سنٹر ہو چکے ہیں وہ عمران بھائی آگیا کے جا رہے ہیں عمران بھائی ادھر آئیں کچھ بتائیں لوگوں کو پارک کی چیزیں نہیں سنننے تو گائیز یہ پارک ہمارے شہر میں سمجھیں یا ہمارے علاقے میں سمجھیں یہ پارک دا گریو شباز شریف نے بنائی تھی تو آج ہم اس کا ریویو کرنے آئے ہیں کافی بہترین پارکوں میں سے ایک پارک ہے اور تقریباً اگریباً دو سو اکڑ میں یہ بنائی گئی اور یہ دوزار انیس میں بنائی گئی تھی تو اس میں کافی سارے جنگلہ جہاں پہ بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریا دیا گیا ہے آپ کو بہت مزہ گیا یہاں پہ ہم کچھ سیر بیٹھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی نے مالتا کھتا ہے تو سانو تو کسی دیتا نہیں میرے کو مالتا بھی کوئی نہیں کھا بیٹھا میں ویڈیو بنائی نہیں سکتا میں شو آف نہیں کرتا دیکھو آپ کا بائی کیسا لگ رہا ہے مجھے تو سمجھا گھرے نا ایرو لگ رہا ہوں نا کبھی شو میں نہیں ماری یا وقار بھئی آئی تو وقار بھئی دیکھیں نا جیسے اینکوالا اویون بھالو نہیں ہوتا ہے اینکوالا بھالو یہ مارسا دیکھ جانورترین بندہ ہے یہ دیکھیں کافی اچھا بندہ ہے مارا دلدانی ہے لیکن کچھ بڑی مار جاتا ہے کبھی کبھار آپ کو ان چیزوں میں بتاتا ہوں نا ہاں گجب بیجیتی ہے بتاتا ہوں نا یہ دیکھیں آپ کے یہ پیچھے موٹر سیکل کھڑی ہے آپ نے تو کبھی دیکھنی ہوگی یہاں پہ کافی سارے پودے ہیں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھنی ہوگی کیونکہ یار آپ کا ادھر آنا ہی نہیں بنا ہوگا بھائی میں ادھر ہم ہی آتے ہیں آپ تو آتے ہی نہیں ہیں مقار سب بتائیں نا یہاں پہ کافی سارا گھا ہے آپ نے تو کبھی ویکھا نہیں ہوگا یہاں پہ پیچھے بڑا مول ہے آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ ادھر آتے تو آپ کو ضرور پتہ ہوتا میں اس لئے ہر بات پہ کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سمجھ رہے ہیں ہم معلوم ہے تو باپ کو با سکا چل وہاں پہ پیچھے بنگوڑیں ہیں آپ نے تو کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے اس لئے میں کہتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ سامنے ایک کافی اچھا پودد لگے ہوئے ہیں ان میں یار ایک تو آپ کو پتا ہے نیچرل چیزوں میں بندے کی طبیعت یہ جو ہے نا جو گرین کلر ہے یہ آنکھوں کی خوراک ہے جن کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے ان سے فائدہ کافی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ صبح صبح اٹھ کے نا داکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گرین چیزیں دیکھیں گرین انوائرمنٹ کو دیکھیں آپ کی آنکھوں کے درد ختم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ابھی مکار بھائی کبھی کسی چیز کو پنگا لیتے ہوئے کبھی کسی سے کہا ہاں میں یہ نیچے سے اندر لے کر جاتے ہیں آپ کا بھائی کی کسی پانے کیسا ہے آپ نے تو کبھی دیکھیں مکار صاحب کیسا ہے چوتری علی چٹی اور کی آلہ تیرا یہاں دیکھیں پیچھے یہاں پہ لکڑی بڑی چوری ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں ادھر سے ہمارا اتنا بڑا جخیر ہے تقریباً کم از کم بھی یہ کوئی نہ تقریباً ساڑھے چار ہزار اکر تقریباً چار ہزار سے بھی میرے ساتھ کافی زیادہ تم سے نہ ہو پائے گا تو اتنا گناہ اور ادھر سب سے زیادہ چوریاں بھی کی جاتی ہیں اور ایک چوکی بنی ہوئی ہے پولیس کی ماشاءاللہ ابھی تو کچھ کنٹرول میں آیا یہ دیکھیں ایسنگ کہ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیچھے ادھر سے بھی ابھی پارے کا اتنا کوئی نہ مطلب کے خیال نہیں رکھتے یہ دیکھیں ہمارے بکار بھائی پھول وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں کیسا لگ رہے ہیں اور جب یہ پھول ہوتے ہیں تو یار ان کا اپنے ہی مزہ ہے میرے پاس تو ہے کوئی ایسا نہیں کیونکہ میں شادی شدہ بندہ ہوں جن کی مشوقش چکے ہوں ان کو لیے یہ سب سے اچھا ہے لیکن پھر میں تو ابھی میند کر رہا ہوں ہماری سٹرگل جاری آ جانی یہ پودا کس چیز کیا ہے آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اتنی لمبی ساری تروں لٹکی ہوئی ہے آپ نے تو کبھی دیکھنی ہوگی کیونکہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ کو بہت مدھا ہے یہ اتنی بڑی تروں سے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے بکار بھائی نے بکار بھائی کو ایسا کیڑا آیا انہوں نے یہ ویڈیو بنانے کے لئے کچھ نہ کچھ پنگئی لے لیے ہیں یہ پی کے وائرز لگی ہوئی ہے کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ تپنے کی کوشش کرو تو آپ کو تپنے نہ دیں تو یار یہ دیکھیں اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں ہمیشہ مجھے I love this port ہمارا انوائرمنٹ یہ ہی ہے ایک تو یہ ہوا پلیوشن کو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے سکرائب کرتے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اتنا دل کو سکون ملتا ہے جب اپنے علاقے میں اپنی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کی طریق پدائش ہو آپ وہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں نا وقار بھائی آج کل پٹھی انگلیں لیتے ہوئے آپ کو پتا ہے نا وقار بھائی کو آج کل بڑی سمجھ رہے ہیں نا تو کیا ہوا گلی ہوئی بتاؤ یار کیسی ہوا گلی وقار بھائی آپ بتاتے ہیں ضرور وزٹ کریں اور جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ کوپوریٹ کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیا کریں کیونکہ اتنی کھچے ہمارے علاوہ کوئی بندہ نہیں مار سکتا میں کوئی ایک گرنٹی شدہ بات بتا سکتا ہوں ہمیں یوں کہ ہر بندے کے اپنا اپنے کپیسٹی لیول ہوتا ہے ہم نے تو کوئی علیدہ ہی کام کھانا ہوتا ہے آپ کو بہت مزا آئے گا جو فائنل جو بات ہے یہ دیکھیں وقار بھائی پوچھوئے سیدھے کام کرتے ہو آپ کو تو سمجھا کریں یہ دیکھیں کام وغیرہ آپ نے تو کبھی دیکھیں نہیں ہوں گے زوم ہے جنگل بھی زوم ہے کافی سارے جانور پالتو وغیرہ اب یہ کام میرے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے جانور آپ نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا میں نے کہا سیاد میں اس کہا دوں یار آگے تو بے کھونا جب ایشیو فیل ڈالی جا رہی ہے ہم تو ادھر نہیں ڈال سکتے ہم تو مجبور ہیں آؤ یار وقار صاحب ایک دفعہ جا فی ڈال دو اللہ حافظ